موسیقی پڑھے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ چڑھ کر صف و صف ہو کر نظر بونجدری حرس ابن عمر تھے یہ سب افسر ابو جہل اور عطبہ اور شیبہ تھے یہ سرے لشکر چلے وہ سب کے سب جن کو پیمبر سے عداوت تھی منبع اور رکع آس بن حشام اقبا بھی بنی حاشم بھی ان کے ساتھ شامل تھے بمجبوری کہ بزدل سمجھے جاتے کر بتاتے کوئی معذوری اگرچہ باخبر تھے اس برائی کے نتیجے سے چلے ام نبی عباس بھی لڑنے بھتیجے سے اکیل ابن عبی طالب بھی ان کے ساتھ شامل تھا نہیں تھا ابو لہب اس کی بدی کا ہاتھ شامل تھا قریشی سورمہ اکثر شریک فوج باطل تھے کہ سب جنگہ زمودہ تیگزن تھے اور قاتل تھے یہ لشکر مشتمل تھا ساڑھے گیارہ سو جوانوں پر دلوں میں بغض نارے کفر کے ان کی زبانوں پر یہ لشکر بڑھ رہا تھا قعبہ توحید ڈانے کو مسلمانوں سے لڑنے کو مدینہ کے گرانے کو مدینہ کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر گزر گاؤں میں لوگوں پر غزب ڈھاتا تھا یہ لشکر زمین دشت کی چھاتی سے آہو کا غبار اٹھا فلک بھی کانپ کر العظم للہ بکار اٹھا ابو صفیان اور اس کا قافلہ بلکل سلامت تھا مگر ظالم کا یہ فتنہ جگہ دینا قیامت تھا بولے کرمال دولت مدلے مقصود پر پہنچا نہ آیا پیش کوئی حادثہ اور اپنے گھر پہنچا پہنچ کر مکہ میں یہ قافلہ دو روز سست آیا سوے لشکر مگر اکتیز رو قاسد کو دوڑایا کہ ہم بچ کر نکل آئے لتیمہ بھی سلامت ہے اگر چاہو تو لوٹاؤ لڑائی بے ضرورت ہے اگر سارے عرب کو مشتہل کرنا ضروری ہو مدینہ کی زمین کو خون سے برنا ضروری ہو تو واپس لوٹاؤ تاکہ بندبست ہو جائے مسلمانوں کی ہستی جس سے بلکل پست ہو جائے تجارت کا منافع بانٹ دو سارے قبائل میں کہ ہوگی اس سے وہ سطح مکہ کے وسائل میں قبائل ان مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیں گے وہ ان کے کھیت میدان راستے لاشوں سے بھر دیں گے مدینہ کے یہودی بھی ہمارے دوست ہیں سارے ابھی خاموش بیٹھے ہیں وہ حلف صلح کے مارے انہیں لالچ دیا جائے کہ وہ بھی عید کو توڑیں یہ مجبوری کی ظاہرداریاں رکھنے سے مو موڑیں اگر کچھ خرچ کرنے سے یہ ہو جائے تو کیا کہنا کہ ہوگا اس و خضرز کو بھی مشکل شہر میں رہنا بہر سونا کی بندی کر کے پھر ہم بھی کریں دھاوا لگا دے آگ کر دے مسجدوں کو راکھ کا آوا مزہ جب ہے ہمیں بھی حملہ کرنے کا مزہ آئے کہ ان کے بھاگنے کا راستہ مسدود ہو جائے پلٹ آنا اگر ہو نامناسب خیر بڑھ جاؤ مسلمانوں کے سر پر بھوت کی مانند چڑ جاؤ ہماری بھی ضرورت ہو تو کہہ دو ہم بھی آ جائیں نہیں کچھ اور ہے اس لوٹ ہی کا مال پا جائیں حضر ابو جہل یہ پیغام سن کر تن کے یوں بولا کہ یہ دفتر نصیت کا ابو صفیہ نے کیوں کھولا اسے کہہ دو لطیمہ رکھے جلد آ جائے لشکر میں وہ چالیں ہی نہ مطلع ہمیں بیٹھا ہوا گھر میں قبائل میں کریں کیوں مفتجا کر با دیا گردی مسلمان چیز ہی کیا ہیں کریں اتنی جو سردردی مٹانے کے لیے ان کے یہ جنگی فوج کافی ہے خسوخہ شاہ کی خاطر یہی ایک موج کافی ہے چڑھائی ہو چکی ہے اب پلٹ چلنا ہے ناممکن مسلمانوں کے سر سے موت کا ٹلنا ہے ناممکن ابو صفیہ سے کہہ دینا کہ تم سمجھے ہو کیا ہم کو تمہارا مدہ جو کچھ بھی تھا معلوم تھا ہم کو جو قاسد تم نے بھیجا تھا اسے پہچانتے تھے ہم تمہارے کاروان کو بھی سلامت جانتے تھے ہم سمجھنی بات ہم نے قوم ساری مشتعل کر دی لگا دی آگ رگ رگ میں تمنہ جنگ کی بردی یہ لشکر جمع ہو کر بہر قتل خون نکل آیا نکلنا تھا جو مطلب مال و ذر سے یوں نکل آیا ہوا ہوا مفتو پہلا مرحلہ اب تم بھی آ جاؤ سلامت ہے تمہارا کافلات اب تم بھی آ جاؤ اگر تم عیش کرنے کے لیے بیٹھے ہو مکہ میں مزے سپیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہو مکہ میں تو لشکر میں ہمارے عیش و عشرت کی کمی کیا ہے یہاں ہر چیز ہے موجود ہر نعمت مہیا ہے شرابیں ناچ گانا کھانا پینا ساتھ لائے ہیں بھلا لگتا ہے جن چیزوں سے جینا ساتھ لائے ہیں بہت سی گانیواری عورتی ہمراہ نشکر ہیں انہی کے حسن سے معمور یہ خرگاہ نشکر ہیں انہی سے منزلوں میں احتمام عیش رہتا ہے کہ ہر سردار کا خیمہ مقام عیش رہتا ہے ہماری رات غرق بادا سر جوش رہتی ہے صدا چنگ دف گل بانگ نشانوش رہتی ہے کبھی چشم فلک نے یہ نرالے رنگ دیکھے ہیں نظر سے گزرے ہیں یہ عیش ایسے رنگ دیکھے ہیں مگر یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بے ہوش غفل ہیں ارے خدا کے دیکھو بیسی صفحہ کو قاتل ہیں ہمارا جوش ہر منزل پہ دونہ ہوتا جاتا ہے کہ ہر میں نوش دلسلزم کے حسرت دوتا جاتا ہے یہ قومیان کی باتیں ہمت والے نہیں ہیں ہم دکھانا ہے کہ ہر ایک رنگ میں مسلط نشی ہیں ہم قریشی نسل کی شانِ امارت کے ہمیں ہم ہیں عرب کے کون مالک ہیں ہمیں ہم ہیں ہمیں ہم ہیں عرب کے رہنے والوں کو دکھا کر بزم کا نقشہ بتا دیں اکبر سرے میدان جمع کر رزم کا نقشہ یہ ساری عشرتیں اہلِ وغا کا دل لبائیں گی ہمیں جنگاہ تک لے جائیں گی پھر لوٹ آئیں گی وہاں ہم کیا کریں گے یہ نہ پوچھو بس سمجھ جاؤ مسلمانوں کی حالت دیکھنی چاہو تو جلد آؤ تفنگ و نیزہ و خنجر شرابِ نغمہ و ساقی مجھے یہ تو بتاؤ شہر میں کیا چیز ہے باقی میرا مطلب یہ ہے بزدل نہ کہلاؤ ابو صفیان مجھے تم جانتے ہو موں نہ کھلواؤ ابو صفیان ادھر گاؤ زمیں تھراری تھی بدنہادوں سے ادھر اہلِ مدینہ بے خبر تھے انیرادوں سے وہی ایک ملہم صادق وہی ایک دیدہِ بینا اسی کا قلب تھا جس پر تھا سارا حالِ آئینہ اسے معلوم تھا آغاز و انجام اس چڑھائی کا اسی کا دل تھا جس میں در تھا ساری خدائی کا وہ سب کچھ جانتے ہیں جو اماں دیتے ہیں جانوں کو خبر ہوتی ہے خونی بیڑیوں کی گلہ بانوں کو رسول اللہ نے ایک دن مسلمانوں کو بلوایا بٹھایا مسجدِ نبوی میں سب کو اور فرمایا کہ دو جانب سے اٹھ کر جنگ کا طوفان آتا ہے قریشی فوج آتی ہے ابو سفیان آتا ہے ابو سفیان پلٹ آیا ہے لے کر شام کی دولت قبائل میں یہ ذر تقسیم کر دینی کی ہے نیت اٹھائے گا قبائل کو تمہارے سر پہ لائے گا مدینے پر قیامت ڈھائے گا فتنے اٹھائے گا ادھر مکہ سے لشکر چل چکا ہے لڑنے مرنے کو تمہارے دین و امن و صلح کے پرباد کرنے کو اٹھے ہیں اہلِ نکہ تاخت و تاراج کی خاطر چلا اتا ہے بات الحق سے استمزاج کی خاطر خلیفوں میں تمہارے ہیں یہودی اور کافر بھی حمایت میں مسلمانوں کی ہیں کمزور لاغر بھی کروکتہ نظر اسے کہ ان کا دین ہے کیسا کہ دین و مذہب و ملت میں ہیں اکراہ نازے با وہ عرفانی بلندی پر ہیں یا پستی میں پستے ہیں تمہارے دامنوں میں امن کی بستی میں بستے ہیں بہت سے لوگ طرز غیر جانبداری رکھتے ہیں بیچارے بال بچے رکھتے ہیں گھر بار رکھتے ہیں مدینے پر ہوا حملہ تو گھبرائیں گے بیچارے جفا اور ظلم کی چکی میں پستائیں گے بیچارے مسلمانوں پہ لازم ہے حمایت ان حلیفوں کی مبادہ آبرو بگڑے شریفوں کی ضعیفوں کی قریش مکہ کی یورش کا باعث صرف مسلم ہے کہ اب تک باوجود زوف دین اللہ پہ قائم ہیں وہ حق سے پھیر لینا چاہتے ہیں تم کو جبریہ تمہیں پہ فرض ہے اس یورش بیجا کا تفعیہ اگرچہ مفلس و نادار ہو تعداد میں کم ہو قریش مکہ سے سامام ہے افراد میں کم ہو مہاجر بے وطن ہیں بے نوا کچھ بھی نہیں رکھتے غریب انسار بھی دل کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتے سواری اور اتھیاروں کی حالت بھی نہیں اچھی گھروں میں بعض بیماروں کی حالت بھی نہیں اچھی مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے تمہارا اندیا کیا ہے لڑیں یا بند ہو بیٹھیں چلیں میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھیں ابوبکر عمر نے عرض کی اے حادی دوران ہمارے مال جان اولاد سب اسلام پر قربان غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کیا ہے سروری عالم نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ برنے دے خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو ماظ اللہ مسیل امت موسیٰ نہیں ہے ہم جہاں پیروانے تینی ختم مرسلی ہیں ہم ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامانِ محمد ہیں ہمیں باطل کا ڈر کیا زیر دامانِ محمد ہیں مسلمہ کو ڈرا سکتے ہیں کب نے زاؤ خنجر لڑیں گے سامنے ہو کر اکبر دائیں بائیں پر بزرگانِ مہاجر نے دکھائی جب توان آئی رسول اللہ نے سن کر دعا خیر فرمائی صفے انسار کی جانب اٹھے آنکھیں نبوت کی تو ساد بن ماز اٹھے دکھائی شان جرت کی عدب سے عرض کی انسار ہیں ہم یا رسول اللہ غلامِ سیدِ عبرار ہیں ہم یا رسول اللہ خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلی اس شہر میں تشریف لے آیا جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی کسی کو بھی ابت تک اب یہ دولت مل نہیں سکتی خداِ پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہم تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم قوا دیں گے بھلا دیں گے یہ عیسان بارے لانت سرپلا دیں گے تاالاللہ یہ شیوہ نہیں ہے باوفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرتدار ماں کا صداقت دیکھ کر رکھا تھا ان قدموں پر سر ہم نے کہ مانا آپ کو روشن دلائل دیکھ کر ہم نے قسم اللہ کی جس نے نبی مبوس فرمایا سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا گدائی آپ کے درکی ہماری پادشاہی ہے ہمیں تو آپ کا ارشاد ہی وئی یہ الائی ہے ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رہیے کسی سے سلح کو فرمائیے یا جنگ کو گئیے ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے آلی کی ہماری زندگی تکمیل ہے امائے آلی کی ہمارا مرنہ جینا آپ کے احکام پر ہوگا کسی میدان میں وہ خاتمہ اسلام پر ہوگا اگر ارشاد ہو بہرے فلا میں کوٹ جائیں ہم علاقت خیز گردہ بے فلا میں کوٹ جائیں ہم نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو مہو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیوں سے لڑ جائیں سنان نیزات بن کر سینہ باطل میں کر جائیں نظارہ دیکھ کر انسار کے جوش اعتاد کا اٹھا عرش مولا کی طرف چیرہ نبوت کا یہ وعدت آج وعدت کے مبلغ کو پسند آئی اٹھا کر ہاتھ حضرت نے دعا خیر فرمائی دعا کے بعد لوگوں کو نبید فتح نسرت دی برائے جنگ یسرت سے نکلنے کی اجازت دی کہا دونوں میں تم کو ایک جماعت ہاتھ آئے گی خدا نے وعدہ فرمایا ہے نسرت ہاتھ آئے گی رہے گا بول بالا قدرت حق سے صداقت کا گرے گا جڑ سے کٹ کے نخل کفر و ظلم و بیدت کا فلک پر تھوکنے والے زمین پر سر لگوں ہوں گے یکی رکھو کہ خود سر حملہ آور سر نگوں ہوں گے